ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرتے سلمان کی روایت میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنے دانے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور محضت کی روایت میں ہے برطن کو اپنے دانے ہاتھ پر انڈیل کر دونوں ہاتھ دھوتے پھر دونوں سیاک حدیث کے ذکر میں متفق ہیں کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد اپنی شرمگاہ دھوتے اور محضت کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ پر پانی بہاتے کبھی عمل مومنین عائشہ نے فرج شرمگاہ کو کنایتاً بیان کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وضوح کی طرح وضوح کرتے پھر اپنے دونوں ہاتھ برطن میں داہل کرتے اور پانی لے کر اپنے بالوں کا خلال کرتے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جان لیتے کہ پانی پوری کھال کو پہنچ گیا ہے یا کھال کو صاف کر لیا ہے تو اپنے سر پر تین بار پانی ڈالتے پھر جو پانی بچ جاتا اسے اپنے اوپر بہا لیتے